جہنمیوں کے حوالے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن بے فرماتے ہیں سورہ المدسر کی آیت نمبر 42 سے 44 میں ایک مقالمہ موجود ہے جہنمیوں اور جہنم کے داروغہ کے درمیان کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے ما صلقا کم فی السقر کہ دیکھو تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا سلقا کا مطلب روا کرنا کونسی چیز چلا کے تمہیں جہنم میں لے گئی تمہارا کونسا عمل تھا تمہاری کونسی سرگرمیاں تھیں تمہاری کونسی ایکٹیوٹیز تھیں تم کیا کرتے تھے یا کیا نہیں کرتے تھے that all that brought you to جہنم ما صلقا کم فی سقر تمہیں کونسی چیز چلا کے جہنم میں لے گئی وہ کیا کہیں گے قولو لم نکم مسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْقِينَ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے دو گناہ یہ جہنمی جب اپنا تذکرہ کریں گے کہ ہم کونسے دو رویوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچائے گئے ہیں ایک تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا لَمْ نُطْعِمُ الْمِسْقِينَ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو معاشرے کے بھوکوں کو افلاس کو فقر کو فاقے کو مہتاجوں کی مدد نہ کرنا ان کی خبرگیری نہ کرنا ان کی اعانت نہ کرنا ان کی معاونت میں اپنے مال وقت وقات صلاحیتیں پیش نہ کرنا یہ جہنمیوں کا سا عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں بچہ بتا دی ہے جہنم کی آیت نمبر سترہ سے لے کے بیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ ہرگز نہیں اصل وجہ پتہ ہے کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے ہو ہرگز نہیں بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے ان کا اکرام نہیں کرتے تھے ان کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتے تھے قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا يُحُدُّونَ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينِ اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے وَتَقْرُونَ التُرَاسَ أَقْلًا لَمَّا اور تم تم یتیم کا سارے کا سارا مال وراست کھا جاتے تھے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور تم مال سے شدید محبت کرتے تھے یہ ہوگا جہنمیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب کے تمہارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو تم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے تم صرف یہ نہیں کہ خود مسکینوں کو خود کھانا نہیں کھلاتے تھے تم دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی تاقید نہیں کرتے تھے کیونکہ یاد رکھئے کہ اسلامی معاشہ میں تواثبِ الحق وَتَواثبِ السبر ہے تو یہ نہیں کہ تم صرف خود نہیں کھلاتے تھے تم دوسروں کو بھی مائل نہیں کرتے تھے یتیموں مسکینوں کے راستے بتا کے ان کی بھی سفارش و شفاعت کر کے معاشہ میں سے بھوک افلاس ظلم زیادتی کے خاتمے کے لئے تم سرگر میں عمل نہیں ہوتے تھے اور تم تو یتیموں کے وراثت کے مال کھاتے تھے اصل میں تمہاری سارے کے سارے معاملات کی روٹ قوز پتہ کیا تھی تمہارے دلوں میں مال کی بہت زیادہ محبت رچی گڑی پسی کھب گئی تھی یہ مال کی محبت یہ صرف اور صرف مال کی محبت ہے اس کا حرس ہے اس کا حوث ہے اس کا تمہ ہے اس کا لالچ ہے جو واقعی انسان کو بے خبر بنا دیتا ہے بے حص بنا دیتا ہے اتنا بخیل بنا دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ جھڑک دیتا ہے اور نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو اس چیز کی طرف آنے کی طرف مائل کرتا ہے لیکن اس کے برعکس اس کے برعکس جو آخرت کے راستے کو سمجھ لیں اس اقبع کو سمجھ لیں ان کے لئے یہ کام آسان ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی